ارامیوں نے اسرائیل پر پھر حملے کرنے شروع کر دیئے وہ سرحدی علاقوں پر اچانک دعوے بولتے اور جو کچھ ہاتھ لگتا لے کر اپنے ملک کو بھاگ جاتے تھے ایک دن وہ ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے گئے اور اسے اپنے جرنیل نمان کے حوالے کر دیا نمان بہت بہادر سپاہی تھا اس کے جوان اسے دل سے چاہتے تھے اور ارام کا باشا اس کی بے حد عزت و قدر کرتا تھا اس نے ملک کے لیے بہت فتوحات حاصل کی تھی وہ چھوٹی اسرائیلی لڑکی مضبوط اور صحت مند نظر آتی تھی نمان نے ارادہ کر لیا کہ اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اپنی بیوی کو تحفے کے طور پر دوں گا اس لڑکی نے نئی جگہ اور نئی قسم کی زندگی کو اپنا لیا اسے گھر کی یاد توستاتی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتی تھی وہ جانتی تھی کہ بہت سے دوسرے غلام اور لونڈیوں کے مقابلے میں میں خوش قسمت ہوں کیونکہ میری مالکن مہربان ہے اور گھر کا محول اچھا ہے ایک دن اس کی مالکن بہت اداس تھی لڑکی نے پوچھا کیا ہوا آج اتنی اداس کیوں ہیں مالکن بولی تمہیں کیا پتا تمہارے مالک میرے سرتاج کو بہت برا روگ لگا ہوا ہے وہ جل کی ایک بہت بری بیماری میں مرتلا ہے جسے کوڑ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں یہ روک بھڑتا جا رہا ہے لڑکی کو ایک دم اپنے ملک اور گھر کا خیال آیا اسے علیشہ نبی یاد آیا جو خدا کی مدد سے بہت سے عجیب کام کرتا اور معجزے کرتا تھا وہ بول اٹھی کاش ہم اسرائیل میں ہوتے میرا آقا علیشہ نبی کے پاس جا سکتا تھا اور وہ اسے شفاہ دے دیتا نمان کی بیوی نے لونڈی کی بات اپنے شہر کو بتائی اور نمان نے اس کا ذکر ارام کے بادشاہ سے کیا بادشاہ کہنے لگا تمہاری شفاہ کی خاطر مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط لکھتا ہوں وہ خط اور کچھ تحفے اور شفاہ کے لیے رقم لے کر اس کے پاس جاؤ نمان گھوڑوں اور رتھوں کے ساتھ سامریہ میں پہنچا اور وہ خط شاہ اسرائیل کو دیا خط میں لکھا تھا یہ خط لانے والا شخص میرا جرنیل نمان ہے میں نے اسے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اسے اس کے کور سے شفاہ دے اسرائیل کا بادشاہ بہت گھبرایا اور پکار کر کہنے لگا شاہ ارام مجھے کیا سمجھتا ہے کیا میں خدا ہوں کہ کسی کو کور سے شفاہ دوں وہ تو مجھ سے جنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کسی نے علیشاہ کو سارے ماجرے کی خبر دی اس نے فوراں بادشاہ کو پیغام بھیجا اسے میرے پاس بھیج دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں خدا کا ایک نبی ہے نمان علیشاہ کے گھر پہنچا تو امید کر رہا تھا کہ کوئی خیرت افضاء اور مسرط بخش بات واقع ہوگی وہ نبی باہر نکلے گا مجھے سلام کرے گا اپنے خدا سے دعا کرے گا اور میرے جسم کے کور والے حصے پر ہاتھ پھیر کر مجھے شفاہ دے گا لیکن معلوم ہوتا تھا کہ علیشاہ کو کچھ پرواہ نہ تھی کہ اس کے دروازے پر خوبصورت رتھ اور شاندار گھوڑے آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عالی افسر تشریف لایا ہے اس نے صرف اپنے نوکر کی معرفت یہ پیغام بھیجا جا اور یردن میں سات بار غوتہ مار تو تیرا جسم پھر ٹھیک ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا نمان کو بہت غصہ آیا وہ چھلانگ مار کر اپنے رتھ میں سوار ہوا اور حکم دیا کہ گھوڑوں کو سر پٹ دھڑاؤ وہ غصے میں بڑھ بڑھا رہا تھا ہم میں ان لوگوں کے گندے سے دریا میں نہ ہوں کیا ہمارے دریا ابانہ اور فرفر اس یردن سے زیادہ صاف نہیں کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ایک ملازم نے پاس آ کر نہائیت عدب سے کہا محترم آقا اگر وہ نبی آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کا حکم دیتا تو کیا آپ نہ کرتے تو جب اس نے یہ آسان سا کام کرنے کو کہا ہے تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے نومان کا غصہ ٹل گیا وہ یہ سوچ کر ہس پڑا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا بڑا اور اہم سمجھ رکھا ہے وہ رت سے اترا اور دریائی یردن میں اتر کر سات گوتے مارے وہ ہر گوتے کے بعد اپنے جسم پر نظر ڈالتا تھا ساتھ میں گوتے کے بعد اس کا بدن چھوٹے بچے کے بدن کی مانتا درست ہو گیا اور وہ پاس صاف ہو گیا اب اس کی خوشی کا جوش دیکھنے والا تھا وہ سب لوگ واپس علیشہ کے پاس پہنچے اس دفعہ علیشہ اپنے اہم ملاقاتی سے ملنے کو باہر آیا نومان نے سر جھکا کر سلام کیا اور کہنے لگا اب میں نے جان لیا کہ تیرے خدا کے سوا کوئی سچا اور حقیقی خدا نہیں آج سے میں بھی اسی کی پرستش کیا کروں گا پھر اس نے قیمتی تحفے اور نقدی علیشہ کو پیش کی علیشہ نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا میں خدا کا بندہ اور خدا کا خادم ہوں اور اس نے تجھے شفاہ دی ہے نومان نے بہت اسرار کیا مگر علیشہ نے سختی سے انکار کیا نومان اپنے ملک آرام کو جانے کے لیے روانہ ہو گیا علیشہ کا نوکر جہازی ساری باتیں سن رہا تھا اس نے سوچا کہ میرے مالک نے اتنی دولت کو ٹھکرا کر بہت بے پی کی ہے چنانچہ وہ نومان کے پیچھے بھاگا تاکہ اپنے لیے کچھ حاصل کر لے جب نومان نے دیکھا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس نے رتھ روک لیا جہازی نے اس سے کہا جناب معاف رکھئے گا چند غریب نبی ابھی بھی میرے مالک کے پاس آئے ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ ہو سکے تو انہیں دینے کے لیے کچھ رکم وغیرہ دے دیں نومان نے بڑی خوشی سے اسے نقدی اور کپڑوں کے قیمتی جوڑے دے دیئے جہازی نے وہ چیزیں اپنے گھر میں رکھ لیں اور اندر جا کر اپنے آقا کے حضور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں علیشہ نے اس سے پوچھا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے جہازی نے جھوٹ بولا تیرا خادم کہیں نہیں گیا تھا اب علیشہ بڑی سختی سے بولا میں وہ سب جانتا ہوں جو تُو نے کیا ہے تیرا لالچ اور تیرا جھوٹ میرے سامنے ہیں اب تیری سزا یہ ہے کہ نومان کا کور تجھے لگ جائے گا چنانچہ وہ برف سا سفید کوری ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا موسیقی